اسلام علیکم ویورس میں ہوں نیلو پر سربر انساری اور آج ہم بنا رہے ہیں ناکپور کا ڈالوڑا آپ نے کبھی کھایا ہوگا اسے اگر آپ کھائیں گے تو یاد آ جائے گا ناکپور کی سپیشل دش ہے یہ اور ہم اکثر اپنی گھر میں بناتے ہیں اسے اور اسے بنانا بہت آسان ہے اور بگینرز اسے بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں تو دیکھیں کس طرح سے بنایا جاتا ہے یہ ڈالوڑا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے بنانے کے لئے آپ کو پاؤ کھلو چینے کی ڈال لینی ہے یعنی کی 250 گرام اور اسے چن لیں اور اس کے بعد اسے بھگو دیں پانی میں تو اسے پانس سے چھ گھنٹے کے لئے آپ بھگو کر رکھ دیں ہم نے تین حصے جو ڈال کے ہیں اسے بارک پیسا ہے اور ایک حصہ تھوڑا سا دردرہ پیسا ہے یعنی کی 3 فورٹ جو کپ ہے وہ ہم بارک پیسیں گے اور 1 فورٹ کپ ہم تھوڑا سا دردرہ پیسیں گے اس طرح سے پیسنے کے بعد یہ نظر آئے گا پیستے وقت چاہیں تو تھوڑا سا پانی ایڈ کھڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے ہم نے تین میڈیم سائز کی پیاز لی تھی اور اسے اس طرح سے بارک کٹ لیا اسے ایڈ کر دیں اور اس کے ساتھ یہ مسالے ایڈ کرنے ہیں تو 1 ٹیبل سپون آپ کو زیرہ ایڈ کرنا ہے آدھا ٹیبل سپون لسن کا پیس آدھا ٹیبل سپون ادھر کا پیس 1 ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر اور 1 فور ٹی سپون آپ کو بیکنگ سوڈا ایڈ کرنا ہے اب اس میں ایک کپ کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایڈ کر دیں دیسی اور 8 سے 10 ہری مرچے ایڈ کر دیں بارک کٹی ہوئی دو اسٹیک آپ کری پتے کے ایڈ کر دیں بارک کٹے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی نمک ایڈ کر دیں آدھا ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں یہ آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو ہم نے اسے اچھے طرح مکس کر لیا اور ہم نے تیل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے سائیڈ میں اب ہاتھ میں ایک تھوڑا بڑا سا پیڑا لے لیں اور اس کو اس طرح سے فلیٹ کر دیں کٹلیٹ کی طرح یہ سائز بھی تھوڑے بڑے ہوتے ہیں آپ کو اس طرح سے فلیٹ بنانا ہے اسے اور جو اس کی ایک اینارے ہیں انہیں آپ برابر کر دیں تو بس اس طرح سے دیکھیں زیادہ موٹا نہیں ہونا چھے یہ آدھا انس سے بھی کم ہونا چھے یہ اس کا سائز یعنی کہ اتنا اور بس یہ پرفیکٹ بن جائے گا اس کے بعد ہم اسے فرائے کریں گے تو اسے ہم چمچ کے اوپر رکھیں گے اور اس کے بعد ہی اسے آئل میں ایڈ کریں گے اسے چمچ پر رکھ دیں اور ہلکی آتھوں سے آئل میں ایڈ کر دیں اسی طرح ہم سارے جو دال وڑے ہیں اسے بنا لیں گے اس بات کا دھیان رکھیں کہ بہت زیادہ موٹے نہ بنا دیں آدھا انس سے کم ہونے چاہیے اور اسے چمچ پر رکھ کر اسی طرح سے فرائے کرتے جائیں گے جب دیکھیں کہ دال وڑا تھوڑا سا براؤن ہونے لگا ہے تو اسے پلٹ دیں اور اسی طرح آپ کو سارے دال وڑے بنانے ہیں اور فرائے کرتے جانا ہے یاد رہے کہ چمچ پر رکھ کر ہی ایڈ کریں ورنہ تیل کے چھیریں اڑ سکتے ہیں آپ کے ہاتھوں پر اس طرح سے جب یہ فرائے ہو جائے یا گولڈن براؤن تو اسے نکالنا ہے آپ کو بس آپ کو اتنا ہی فرائے کرنا ہی اسے ہم اس طرح سارے دال وڑوں کو فرائے کر لیں گے اسی طرح ہم سارے دال وڑوں کو فرائے کر لیں گے اور اسے املی کی چٹنی کے ساتھ سرب کریں گے اور اس کے ساتھ جو تلیوی مرچیں ہوتی ہیں وہ بھی سرب کریں گے تو یہ تیار ہو چکے ہیں اور اس کی جو چٹنی کی ریسپی ہے جو اس کے ساتھ آپ سرب کریں گے اس کی ریسپی ہم ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دیں گے تو آپ چیک کر لیجئے گا اور اسے اس کے ساتھ ضرور بنائیے گا تو انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اور آگے بھی ہم آپ کے ساتھ بہت اچھے اچھی ریسپی شیئر کرنے والے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور جو نئے دیکھ رہے ہیں وہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب شیئر اور لائک کرنے نہ بھولیں اور بیل آکون کے بٹن کو دبانا بھی نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے یہ فری ہے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم دعاوں میں یاد رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی